بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈس فرینڈس آج کی ویڈیو عورتوں میں پائے جانے والے ایک بہت عام مسئلہ کے بارے میں ہے وہ ہے بچے دانی کا بڑا ہو جانا یا بچے دانی کی سوجن اکثر خواتین جب کبھی کسی اور وجہ سے الٹرسون کرواتی ہیں تو انہیں دوسری علامات کے ساتھ ساتھ بلکہ یوٹریس کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی یوٹریس کا سائز بڑا ہو گیا ہے یہ بات عورتوں کے لئے پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے کہ اس وجہ سے انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا وہ ماں بن سکیں گی یا نہیں اور ان کے یوٹریس واپس اپنے نارمل سائز پر آئے گی یا نہیں فرینڈس اگر یوٹریس صرف سائز میں ہی بڑی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور سمٹم نہیں ہے مثلا پیریڈز میں ہیوی بلیڈنگ نہیں ہے یا پیریڈز ایرگولر نہیں ہے بار بار نہیں آتے پیٹھ میں بہت زیادہ درد یا بوجھ نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی مسئلہ تب پیش آتا ہے جب یوٹریس کا سائز کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بڑا ہو اور اس کی وجہ سے دوسری بہت ساری تکلیفیں پیدا ہو جائیں تب اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بلکہ یوٹریس کی تمام وجوہات اس کی کمپلیکیشنز کا پتا چلے گا اس کے علاوہ کچھ ہومیپیتھک میڈیسنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتی ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یوٹریس کا سائز بڑا ہونے سے بہت ساری سیمٹمز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی علامہ نیچے کی طرف بوجھ پڑنا ہے یوٹریس کا وزن اور سائز بڑھنے سے نیچے کی طرف دباؤ اور بھاریپن کے احساس پیدا ہوتا ہے جب یہ دباؤ مسانے پر پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے بار بار پشاب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پشاب کرنے میں جلن بھی محسوس ہو سکتی ہے اور جب یہ دباؤ اور ایکٹرم پر پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں قبض ہو جاتی ہے عورتوں کے پیریئرز بے قاعدہ اور ایرگولر ہو جاتے ہیں بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ سکتی ہے کچھ عورتوں کے پیریئرز کے درمیان میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ کا پیریئرز کا ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے کافی کافی دن تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے خون کی کمی اور بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے پیریئرز کے دران پیٹ میں اور کمر میں شدید درد رہتا ہے بلکہ یوٹرس بانچپن بھی پیدا کر سکتی ہے اس کی وجہ سے کنسیو کرنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے اور اگر پریگننسی ہو جائے تو ابواشن بھی ہو سکتا ہے یوٹرس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے ریلیشنشپ قائم کرتے وقت تکلیف بھی ہو سکتی ہے مینو پاس کی عمر تک پہنچنے والی عورتوں میں جب ان کے پیریئرز بند ہونے شروع ہوتے ہیں تو انہیں بلکہ یوٹرس کی وجہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے یہ سب علامات یوٹرس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے دیکھنے میں آتی ہیں اب وہ افجوہات جو یوٹرس کا سائز بڑا کرتی ہیں ان میں سب سے پہلے پریگنینسی ہے پریگنینسی میں بچے دانی کا سائز بڑھ کر ایک تربوز کے برابر ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد یوٹرس آہستہ آہستہ واپس اپنی شیپ اور سائز میں آ جاتی ہے لیکن کبھی کبھار اس کا سائز تھوڑا بڑا رہ جاتا ہے اور سائز بڑا ہونے کے علاوہ اور کوئی خاص علامت نہیں پائی جاتی پریگنینسی کے بعد دوسری سب سے بڑی وجہ یوٹرس کا سائز بڑھنے کی ایڈینو میوسیس ہے اس میں یوٹرس کے اندر کی لائننگ کے ٹیشوز یوٹرس کے مسلز میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر یوٹرس صرف اسی جگہ سے بڑی ہو جہاں پر ٹیشوز کی گروہ ہو رہی ہے تو وہ جگہ فائبراد یا رسولی کی طرح نظر آتی ہے اور کبھی کبھار پوری یوٹرس ہی سائز میں بڑی ہو جاتی ہے یہ کنڈیشن عورتوں میں تیس سال کی عمر کے آس پاس نظر آتی ہے اس کی وجہ اسٹروجن نامی ہارمونز ہیں ایڈینو میارسیس کی وجہ سے پیریرز میں ابنورمیلٹی پیدا ہوتی ہے پیریرز ہیوی ہو جاتے ہیں یا بار بار آتے ہیں یا مہینے میں دو یا تین بار آتے ہیں درد بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیلیشنشپ قائم کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے یوٹرس کا وزن اور دباؤ مسانے اور ریکٹم پر پڑتا ہے اور پیشاب بار بار آنے یا قبض ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن ان ٹیشوز کی گروت کینسر میں نہیں بدلتی اس لیے یہ خطرناک نہیں ہوتی اس کے بعد اگلی بہت کومن وجہ بلکہ یوٹرس کی فائبرائیڈ یا گلٹیاں بننا ہے یہ بھی تیس سال کے آس پاس کی عورتوں میں ہوتا ہے اور یہ نون کینسرس گلٹیاں ہوتی ہیں ان میں کینسر نہیں ہوتا ان گلٹیوں کی وجہ بھی ہارمونز بھی ہوتے ہیں یا کبھی کبھار خاندانی ہسٹری کی وجہ سے بھی یہ گلٹیاں ہو جاتی ہیں اس میں بھی ہیوی پیرز درد کے ساتھ بلیڈنگ پیٹ کے نچلے حصے میں درد بوجھ اور دباؤ اور سوجن ہوتی ہے ان کی وجہ سے بانچپن بھی ہو سکتا ہے اور اگر فائبرائیڈ کے باوجود پریگننسی ہو جائے تو بھی کافی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں شروع میں ہی ابواشن ہو سکتا ہے ریبر پینز وقت سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں سی سیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور پریگننسی کے بعد بلیڈنگ بھی ہیوی ہو سکتی ہے بلکہ یوٹرس کی اگلی وجہ مینوپاز ہے عورتوں میں پینتالیس سال کی عمر کے بعد مینوپاز کی سمٹمز پیدا ہوتی ہیں یعنی جب ان کے پیریڈز آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایسٹروجن اور پروجسٹرون نامی ہارمونز کا لیول تیزی سے بدلتا ہے کبھی ان کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم اس فلکٹویشن کی وجہ سے یوٹرس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے لیکن جب یہ پیریڈ گزر جاتا ہے مینسز آنے بلکل بند ہو جاتے ہیں تو یوٹرس واپس اپنے سائز پر آ جاتی ہے پی سی او ایس کی وجہ سے بھی یوٹرس سائز میں بڑی ہو سکتی ہے نارمل حالات میں عورتوں کو ہر مہینے مہاواری آتی ہے اور یوٹرس کی لائننگ نارمل رہتی ہے لیکن پی سی او ایس میں ہارمونز ڈیسٹرپ ہونے کی وجہ سے ہر مہینے پیریڈز نہیں آتی جس کی وجہ سے یوٹرس کی لائننگ موٹی ہوتی جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے اگر آوری میں سسٹ یا پانی کی تھیلیاں بن جائیں ان کی وجہ سے بھی یوٹرس بلکی ہو جاتی ہے اور آخری وجہ یوٹرس کا کینسر ہے جس میں بلیڈنگ، ڈیکوریا اور بدبودار ڈسچارج وغیرہ ہوتے ہیں اور یوٹرس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے یہ تمام وہ وجہات تھیں جن کی وجہ سے یوٹرس اپنے سائز سے بڑی ہو جاتی ہے اگر آپ کے اندر ان میں سے کوئی بھی علامت موجود ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے تو اپنی گائنک آروجس سے مل کر ضرور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اگر آپ کے اندر فائبرائرز ہیں اور وہ چھوٹی ہیں اور کوئی تکلیف پیدا نہیں کر رہے تو انہیں نہ چھیڑیں لیکن اگر ان کا سائز بڑا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت درد اور بلیڈنگ ہے اور آپ کی عمر چالیس سے اوپر ہے اور آپ کی فیملی بھی کمپلیٹ ہے تو آپ اس کا آپریشن کروا سکتی ہیں اس کی ہسٹیکٹومی کر کے یوٹرس کو نکال دیا جاتا ہے اسی طرح اگر ایڈینو میوسیس کی وجہ سے آپ کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں اور آپ فورٹی پلس ہیں اور آپ کی فیملی بھی کمپلیٹ ہے تو اس کا آخری ٹریٹمنٹ بھی یوٹرس ریموو کرنا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی یوٹرس کا سائز بڑا ہے اور اس کے ساتھ سیمٹمز بہت زیادہ نہیں ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ پین کیلر یا کوئی اور میڈیسنز بھی لے سکتی ہیں ہومیپیتھک میڈیسنز بلکہ یوٹرس کی تمام سیمٹمز میں بہت ہی اچھے ریزرٹس دیتی ہیں اس کے لیے آپ کسی کابل ہومیپیتھ سے مل کر اپنی انفرادی علامات بتا کر میڈیسنز استعمال کریں گی تو آپ کی علامات آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن کچھ میڈیسنز کے تمام مریضوں پر بہت اچھے ریزرٹس دیکھے گئے ہیں ان میں تین میڈیسنز ایلیٹیریس فیرینوسا اشوکا اور ہیلو نائرس مدر ٹنکچر کے دس دس ڈروپس ادھے کا پانی میں ڈال کر پینے سے یوٹرس کی سویلنگ بھاریپن کمر اور پیٹ میں درد کی سمٹمز ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے سبائنہ 30 کے 5 ڈروپس دن میں تین بار پینے سے بہت ریلیف ملتا ہے یوٹرین فیبرائیڈز کے ساتھ بلیڈنگ کی صورت میں آپ تھلاسپی برسہ 30 کے 5 ڈروپس آدھے کا پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پیئیں اس سے فیبرائیڈز اور بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو فرینز بلکی یوٹرس کے متعلق کی تمام معلومات آپ کو کیسی لگیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ